اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے بسکوپان ٹیبلٹ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بسکوپان ٹیبلٹ کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے بسکوپان ایک سپاسمولیٹک پلس اینلجیسک ٹیبلٹ ہے اور اس کے اندر جو فورمولا یوز ہوا ہے اس کا نام ہے ہائوسین پلس پیراسیٹمول یعنی کہ بسکوپان ٹیبلٹ کے اندر دو فورمولے یوز ہوئے ہیں ایک کا نام ہے ہائوسین جو کہ ٹین میلی گرام ہے اور دوسرا ہے پیراسیٹمول اور یہ پانچ سو میلی گرام ہے یہ تھا بسکوپان ٹیبلٹ کا انٹروڈکشن اب ہم اس کے یوزیز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں بسکوپان ٹیبلٹ کو استعمال کیا جا سکتے ہیں بسکوپان ٹیبلٹ کو سٹمک کریمپس میں یوز کیا جا سکتے ہیں سٹمک کریمپس ایک ایسی کنڈیشنز ہے جس میں آپ کے میدے کے مسل جو ہیں وہ بلکل ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور مریض کو اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا میدہ بہت وزنی ہو چکا ہے بہت باری ہو چکا ہے بہت بوجر سا محسوس ہوتا ہے اس کو اور اس میں مریض کو الٹی آنے کو بھی دل کرتا ہے لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ الٹی آتی نہیں ہے لیکن اس کا دل کرتا ہے جیسے کہ الٹی آنے لگیے اور دوسرا بسکوپان ٹیبلٹ کا یوز یہ ہے کہ آپ اس کو بلیڈر پین میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کے مسانے میں درد ہے یا پھر بشاپ کی رکاوٹ کی وجہ سے اس کے مسانے میں درد ہونا شروع ہو جو گیا تو آپ بسکوپان ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اگر کسی شخص کے ناف کے نچلے حصے میں درد ہے یعنی کہ اگر لیفٹ سائیڈ پہ یا پھر رائٹ سائیڈ پہ یا پھر پوری درد ایسے چلتی ہے جیسے ویو کی طرح چلتی ہے ناف کے نیچے اس طرح سے بھی اگر کسی شخص کو درد ہے تو بھی بسکوپان ٹیبلٹ کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے پیٹ میں درد ہے تو وہ بسکوپان ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں بسکوپان ٹیبلٹ کو خواتین بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو منسٹرل پین ہے یا پھر آپ کو بشاب کی رکاوٹ کی وجہ سے پین ہے تو آپ بسکوپان ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں یہی تھے بسکوپان ٹیبلٹ کے یوزز اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ بسکوپان ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے بسکوپان ٹیبلٹ کے استعمال سے آپ کو الرجی ہو سکتی ہے آپ کی سکن میں ریشز ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کی سکن ریڈ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے اور آپ کا موہ جو ہے وہ ڈرائی ہو سکتا ہے اگر آپ بسکوپان ٹیبلٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا موہ یا پھر گلاغ بھی خوشک ہو سکتا ہے بسکوپان ٹیبلٹ کے زیادہ استعمال سے آپ کو یورن پروبلم بھی ہو سکتا ہے اس میں جلن ہو سکتی ہے یا پھر اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک ییلو ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پشاہ میں رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے یہی تھے بسکوپان ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس اور یوزز آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں